کل یوم پاکستان تھا اور پاکستان میں واحد ایک سیاسی جماعت تھی جس نے باقاعدہ طور پہ یوم پاکستان منایا اور وہ تھی پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ طور پہ خیبر پختونخواہ ہاؤس اسلام آباد میں ایک تقریب منعقد ہوئی سیاسی رہنماؤں نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے وہاں پہ خطاب کیا اور یوم پاکستان کے موقع پہ اپنا اظہار کیا اور ایک اچھی تقریب اور اس طریقے سے یہ ایک معمول ہے یہ روایت ہے منائی جاتی ہے لیکن باقی کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے ایسی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی ہدایت پہ پورے ملک میں یوم پاکستان جو بڑے جوشو جذبے سے پارٹی سطح پہ بھی منائی آ گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے کارپنان جو ہیں وہ بھی سڑکوں پہ نکلے ہلا گلا کیا جھنڈے لہرائے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے پرچم بھی اٹھائے ہوئے تھے لیکن یہ چیز بھی پسند نہیں آئی اور اتنا زیادہ بغص اور اتنا زیادہ حسد میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی سیاسی جماعت کے بارے میں اور بقاعدہ طور پر نہ صرف یہ کہ ان کو روکا گیا بلکہ مقدمہ بھی دیچ کر لیا گیا اس سے پہلے پچیس دسمبر کو یہ حرکت کی گئی اور سالے نو کی تقریبات پہ بھی یہی کام کیا گیا اس سے پہلے قائد آزم کی پیدائش پچیس دسمبر کو بھی یہی کام کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مقدمات درج ہوئے اور اگر پیچھے چلیجن چونہ اگست کو بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ریلیاں نکالی گئیں اور یومی ازادی منایا گیا اس دن بھی مقدمات درج ہوئے ایف آئی آر درج ہوئی اور لوگوں کو جرفتار کیا گیا اور یہ کام آج بھی کیا گیا یعنی کہ کل بھی یہ کام کیا گیا اور یومی پاکستان پہ جو لوگ اکٹھے ہوئے اس میں ان کے ساتھ لٹھی چارج بھی کیا گیا پکردھا کٹ بھی کی گئی ڈنڈا بردار فورس بھی آگئی یہ سارے کا سارا کام کیا گیا اب یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری کیا سوچ ہے اور بڑوں کی سوچ کیا ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں سپورٹرز ہیں اور وہ کرونوں کی تعداد میں ہیں کیا وہ یوم پاکستان نہیں منا سکتے کیا وہ یوم ازادی نہیں منا سکتے کیا وہ سال نو کی تقریبات نہیں منا سکتے کیا وہ یوم دفاع نہیں منا سکتے تو یہ حرکتیں ابھی تک جاری و ساری ہیں اور نہ صرف جاری و ساری ہیں بلکہ ان پہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈالی جا رہی عدلیہ البتہ اس بارے میں سٹینڈ لے رہی ہے عدلیہ مقسلسل اس طرح کے جھوٹے بے بنیاد اور سیاسی مقدمات کو ختم کر رہی ہے اور وہ عمران خان صاحب کو بری کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو بری کر رہی ہے شیخ رشی صاحب بری ہو چکے ہیں فیصل جعوید بری ہو چکے ہیں دیگر جو لیڈرشپ ہے وہ بری ہو چکی ہے اور عدلیہ اس کو اگنور کر رہی ہے اور اس طرح کے جو سیاسی انتقام ہے اس کو ختم کر رہی ہے لیکن دوسری جانب نئے مقدمات پر مقدمات درش کیے جا رہے ہیں اور یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایک سیاسی انتقام کی بدترین مثال قائم کی جا رہی ہے دوسری جانب جی ایک اور خبر بھی لے لیں اور وہ ہے کہ یہ تو ہے جوم پاکستان پر جوم پاکستان پر جی ایوارڈ دیئے گئے اور ایوارڈ بہت اچھے لوگوں کو بھی دیئے گئے اور ہم نے دیکھا کہ بہت اس میں ہمیں انور محسوس صاحب نظر آئے اور انور محسوس صاحب بلکل ایک مایناز پاکستان کی پہچان فخر ہے بلکہ پاکستان کا اور علم و عدب کی دنیا میں ان کا ایک نام ہے ان کو ایوارڈ دیا گیا بڑی خوشی ہوئی راج زفر الحق صاحب کو بھی ایوارڈ ملا اور ان سے آپ سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کے کریکٹر پر آپ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے ان کو ایوارڈ ملا بہت خوشی ہوئی دوسری جانب دوسرے جو چہرے ہمیں نظر آئے ایک نظر آیا چہرہ اور وہ آئیڈی پنجاب کو دیا گیا جی ایوارڈ اب آئیڈی پنجاب کو جو ایوارڈ دیا گیا وہ مجھے نہیں سمجھ آئے بلکہ کسی کو بھی نہیں سمجھ آئی کہ وہ ان کی کیا خدمات تھی سوائے اس کے کہ گزشتہ دو سالوں میں پنجاب میں بروٹیلٹی کا جو ایک بدترین جو ہے وہ صوبہ رہا ہے بروٹیلٹی کے اعتبار تھے نہ ہماری ماں و بہنوں و بیٹیوں کی جو ہیں بے توقیری کی گئی ان کے سروں سے چادریں کھینچی گئیں چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا گھروں کے دروازے توڑے گئے اور اندر گھوسا گیا خواتین کو گرفتار کیا گیا خواتین کو اٹھایا گیا بچوں کو نہیں بخشا گیا اور پنجاب کی جیلیں بھری پڑی ہیں سیاسی قیبیوں سے اور اس میں زبان پارک میں دو آپریشن ہوئے عمران خان صاحب کا گھر توڑا گیا اور سابق وزیراعظم کا اور اس کے ساتھ ساتھ نو مئی ہوا یہ ساری ان کو کامیابیاں کہیں یا ناکامیاں کہیں پھر دوسری جانے کچھے کا آپریشن پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے الیکشن جو ہے وہ ملتوی کروانے تھے تو پنجاب کا الیکشن ملتوی کروانے کے لیے ساری پولیس فورس اور ساری رینجر اور ساری جو فورسز ہیں وہ کچھے میں مصروف تھیں کچھے کا آپریشن ابھی تک چل رہا ہے اور وہاں پہ ابھی بھی لوگ اغوابی ہو رہے ہیں مارے بھی جا رہے ہیں تصویریں بھی آ رہی ہیں تو وہ بھی ایک چل رہا ہے تو کیا ان کی وہ کامیابی تھی یہ ابھی تک سمجھ سے بالاتر ہے کہ پاکستان اس جو میں پاکستان پہ پاکستان کے جو سبل اور عزاز ہیں ان کو اتنا بے توقیر کیوں کیا گیا اور اس کا ذمہ دار کون ہے کہ آخر کون سے خدمات ہیں بقاعدہ طور پر ایک کمیٹی ہوتی تھی وہ کمیٹی دیسائیڈ کرتی تھی لیکن اس دفعہ تو ایک بہت اچھا تفسرہ ہوا کہ وہ ریڈی پر لکھ دیا گئے ہیں جو عزاز ہیں اور بس وہاں سے آئیں اور آکے لے جائیں اور جس کا دل کرتا ہے اس نے اپنے سینے پہ سجا لیا تو اس دفعہ عزاز بھی یہ سوچتے ہوں گے جو کہ جی ہمیں کیسے کیسے بدنما سینے پہ سجایا گیا ہے جی تو یہ سیچویشن پورے پاکستان میں اس دفعہ مذاق بن کر رہ گئی پاکستان کے عزازات حالانکہ بہت بڑی خدمات پہ گران قدر خدمات پہ دی جاتی تھی یہ ساری کساری نامات